اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں صبح اٹھی ماما پاولک لے کے بیٹھی نہیں تھی سوری پاولک نہیں میں تھی میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں ان چیزوں میں کہ پاولک ہے میں تھی تو خیر ماما میں تھی لے کے بیٹھی نہیں تھی اور کہیں تھی کہ میں ساتھ یہ ہیلپ کرا دو کیونکہ شام میں شادی پر جانا ہے اور یہ پھر اگر دو دن اور زیادہ پڑی رہی تو یہ خراب ہو جائے گی تو میں بس ماما کی ہیلپ کر رہی تھی اور ساتھ میں ماما مٹر بھی لے آئی تھی کہ مٹر بھی ایک دفعہ میں سل جائیں کہ دو بندے کام کریں تو نہ ایزیلی جلدی کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بس شام میں شادی پر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور میں نے نا کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے جوتوں کو سیٹ کروں گی لیکن ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا تو مجھے شادی سے واپس آنے کے بعد جوتے بھی سیٹ کرنے تھے اور اس کے بعد شادی پر بیٹھے بیٹھے ہی ہم سب کا پلان دن گیا کہ چلو بھئی آئیس کیم کھانے چلتے ہیں تو اس کے لئے ہم آئیس کیم کھانے گئے تھے اور بس ہم واپس آئے تھے تو میں نے جوتے سیٹ کرنے سٹارٹ کر دیئے تھے تو آج باری ہے اس سیکشن کی جس کا میں نے بلکل کباران گالاو ہے اور بلکل خراب ہو چکے پتہ نہیں خستے کیسے پڑے میں ہیں اور جوگرز کیسے پڑے میں ہیں چپلے کیسے پڑی میں ہیں سرتیوں کے میں علاق کروں گی اور گرمیوں کے میں اس سائیڈ پر کر دوں گی اور ہیلز میں یہ ساری خرابی ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں آج میں نے کرنی ہے یہ سارا سیکشن الگ کر دوں گی یہ سیکشن الگ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ارگنائز کر کے رکھوں گی تاکہ جب کوئی شادی وادی ہونا تو آرام سے چیزیں نکلائیں ایسے بھی شادیوں کے چیزیں میں ایسے کرتی ہوں کہ ہیلز میں اس سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں اور فلیٹس میں اس سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں اور جو سردیوں کے ہیں وہ تب یہیں پڑے رہیں گے گرمیوں کے میں اوپر پہنچا دیتی ہوں اور سارے جوتے وغیرہ سب کچھ یہی بڑا ہے چلے میں آپ کو اس بہاں سارے جوتے بھی دکھا دوں گی تو ابھی تو صورتحال ہی ہے اسے بس سیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ کچھ فلیٹس ہیں جو میں نے ڈی کلٹر کی ہے اور یہ والے فلیٹس ہیں یہ گرمیوں بھی چل جاتے ہیں اور سردیوں میں بھی چل جاتے ہیں تو خساس تو میرے فیوریٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہی تو میرے پاس ایک گرین کلر کا خسا ہے انگور کریے گا کہ میں نے اسے ابھی ساف کر کے سارے رکھنے ہیں کیونکہ ابھی میں ڈی کلٹر کیا ہوں یہ والا خسا ہے یہ والا خسا میں نے منگبایا تھا خسا کارنر سے تو اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی اور یہ والے جو شوز ہیں یہ میرے گو ٹو شوز ہیں فیوریٹ شوز ہیں اور یہ میں نے لیے تھے انڈیور سے سرکس انڈیور سے ریوہ سے ریوہ بینڈ ہے شوپ لینٹ کا اس پہ بھی سہل چل رہی ہے اور میں نے بہت یوز کی ہے ان کو بہت زیادہ یوز کی ہے پوری گرین میں نے یہ پہنے ہیں اور یہ والے جو سنیکرز ہیں یہ میں نے لیے تھے انڈیور سے ہی ہاں کھا مبی انڈیور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ میں نے ایک ساتھ 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 ہوئی یہ یہ سارے چیزیں کر کیوں گے اور آئیسا آئیسا کرکی ساری چیزیں لے گئی ہیں تو زکیر بند یہ تین سے پھل گئے پانچ سالوں کے اندر در گئے میں نے سارے شروع جگتے ہی ہیں اور میں آپ کو اپنی علماری کا حال دکھاتی ہوں گے ساری میں نے علماری نکال کے باہر لگ دیا اور میں سب کو ساف کروں گی اور میں نے کہا کہ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اچھا تو سب سے پہلے یہ والا ہے یہ والا میں نے ایک لوکل دکان سے ہی لیا تھا یہ بہلے لینے ٹائپ جوتے ہیں لائٹ پنگ سے کر رکھے یہ تھوڑے سے انکومفرٹیبل تھے اس وجہ سے میں نے یہ چھوٹ دیے پہنا تو میں زیادہ پہنتی نہیں ہوں اسے سیکنڈ یہ بھی میں نے ایک لوکل دکان سے ہی لیا تھے یہ والے مرون والے یہ بھی کوئی اتنے پیارے نہیں تھے تو میں نے یہ پہنے ہیں زیادہ نہیں پہنے ہیں تو بس میں یہ سوچ ہوں کہ ان دونوں کا نہ دے دوں گی اور یہ والا شوز بھی میرا شو پلائنٹ کا تھا لیکن اس کی حالت میں نے اتنی خراب کر دی ہے لائک یہ آیا بہت اچھا تھا اور یہ وہ تھا کہ جن میں نے پہنا تھا اسے دن بارش ہو گئی تھی پہ سارے جوتا بلکل خراب ہو گیا تھا اور اس کے بار بھی بارش ہونے کے بعد بھی یہ تقریباً تین چار سال کبی نہیں تین چار مہینے بھی چلے تو بہت مہربانی ہے جوتے کی کہ اتنے مہینے بھی چل گئی ہے اس کے بعد یہ بوجان کی جوتیں ہیں یہ بھی میں نے تقریباً چار سال پر آرہن سن جوتیں ہیں یہ میں نے چار سال پہلے ہی لیے تھے ایٹھین ہنڈرڈ کی نا میں نے یہ ہی لے لی دی اور بڑی پیاری سی یہ دیکھیں اس کی ہل مجھے کافی اچھے لگتی تھی اور اس کا سٹیپ بھی مجھے کافی اچھا لگتا تھا اور یہ شوز ہے یہ میں نے اور پکرا سے لیا تھا اور اور پکرا سے جب میں نے لیا تھا تو یہ سین وہ تھا کہ میں نے اسے اتنا پہنا ہے اتنا پہنا ہے بہت جاڑا میں نے اس میں پہن کے ڈانس آنس بھی کیا ہوئے تو یہ کافی کمپرٹیبل چپل تھی یہ ساتھ جو ہے فلیٹ بورجان کے ہیں اور یہ والے بھی سکائی وکی بہت کمپرٹیبل ہوتی ہے میں نے یہ لاسٹیئر ہی لیا اور یہ بہت کمپرٹیبل ہے یہ باٹا کے ہیں باقی فلیٹس بھی باٹا کے ہیں اچھا میں ان کا سب سے اچھا ہے سب سے پیارا پیر جو ہے مجھے ان میں سے لگتا ہے وہ یہ والا ہے سٹائلو کا یہ درمیان والا جو بیج والا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اراؤن میں نے چھ سال میں نے یہ لیا تھا اور اس وقت میں نے پندہ سو یا ہزار روپے کی لی تھی بہت اچھی جوٹی نکلی ہے اور اس کا صرف ریکزن خراب ہوئے اس کی ہیلز کچھ بھی خراب نہیں ہوئی چاہت یہ بورجان کے پڑی ہے یہ جو انا جو انکمپرٹیبل سی ہے یہ بھی مجھے کوئی اتنے ساتھا پسند نہیں ہے اور یہ بھی اور میں یہ سارے چیزیں دیکھ رہی تھی نا تو میں یہ سوچی تھی کہ میرے پاس صرف وائٹ جوتہ نہیں ہے باقی اللہ اللہ میرے پاس سارے جوتے ہیں تو مجھے جوتے زیادہ لینے کی ضرورتی نہیں ہے تو میں یہ سوچی تھی کہ اب میں کون سے لوں اور کہاں سے لوں ویسے آج کل نا مجھے انشگنیا کا بہت زیادہ پسند آیا ہے جوتہ تو اب یہ سوچی کہ انشگنیا سے لینے لیکن انشگنیا کے جوتے بہت ایکسپنسیو ہیں تو بس ہمیں سب کو ساف کر کے رکھوں گی اور باقی جو میں نے یہ سارا گند کیا ہے نا اس کو سارا سمیٹ کے رکھوں گی میں نا شو ساف کرنے لگی تھی اور اب مجھے بتا چلا ہے جی یہاں پہ تو سارا سیم آئی بھی ہے یہ دیکھیں سارے اندر خانے پہ سیم آئی بھی ہے اور اگر یہاں پہ میں نے جوتے رکھ دی ہے تو جوتے تو سارے خراب ہو جائیں گے تو پہلے میں سوچی تھی کہ اسے ساف کر لیتی ہوں اور میں نے یہ ایک جگہ پڑھایا کہ اگر آپ اخبار رکھ دینا تو وہ صحیح نہیں ہوتا مطلب اس سے کوکرو جی زیادہ آجاتے ہیں اس سے جہاں سے میں یہ سوچی ہوں کہ اس کے نیچے ریکزین رکھ دوں اگر آپ کو کوئی کچھ پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کو سارا میں اکٹھا کر کے اور میں ڈسپن میں ڈالوں گی اور یہ جو ہے تاکہ اب مجھے مطلب چھے میں یہ تک نہ مجھے ریسٹ ہو جائے تاکہ مجھے دوبارہ یہ کرنا نہ پڑے دوبارہ یہ دیکھیں سارا پینٹ اتر اتر کے آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں سردی بھی اتنی ہے کہ اگر میں نے سمنٹ دوبارہ لگوائی تو یہاں پہ ہی ہوگا کہ وہ سوکے گی ہی نہیں اور دوبارہ بھی سیم آ جائے گی تو اب دیکھیں میں کیا کرتے ہوں اس کا اچھا یہ جو ساری جگہ خراب ہوئی تھی تو اس کے لئے میں یہ نا شیٹ لے کے آئی ہوں تو اب اس شیٹ کو رکھتی ہوں اور پھر میں اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر کے نا پھر مطلب یہاں پہ جہاں تک سیم آئی گیا ہے پھر اس کے اوپر باکسز دروائز رکھوں گی اگر شیٹ کے باہر رکھوں گی تو سارے باکسز میں اور سارے جوتوں میں فنگس لگ جائے گی اس وجہ سے میں یہ رکھ نہیں رہی تو بس اسے شیٹ کو کٹنگ کروں گے اور پھر باکسز رکھوں گی اور باکسز میں میں ساتھ ساتھ نام لکھ لیا ہے کہ وائٹ ہیلز نکاہ اس طرح کر کے نا تاکہ مجھے آ جائے اور سارے باکسز میں ایک دم ایک دم کھولنے پر جائے تو اس وجہ سے میں نے اس پر نام رکھ لیا ہے کہ دوبارہ آپ علماری خراب نہ ہو کیونکہ اس بار مجھے بہت زیادہ ٹائم لگیا ہے یہ سارا سمیٹتے سمیٹتے ہیں اچھا جی کاریز میں نے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ صحیح اسمبت کر رکھتی ہیں اور اس طرح کی کچھ میری علماری سیٹ ہوئی ہے یہاں کی جو جگہ سیم آئی بھی تھی وہ میں نے ساری خالی جھوڑ دی ہے تاکہ اب جو ہے وہ کوئی جوتا خراب نہ ہو اور الحمدلہ ایسے پہلے بھی کوئی خراب نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے وہ میں نے کچھ اس طرح رکھی ہے اچھا میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتی ہوں یہاں پہ جو ہے یہ ساری ہیلز ہیں یہاں پہ جو ہے اندر اندر کی طرف جو ہے وہ سارے بن جوتے ہیں تو یہ جو سائی چیزیں ہیں یہ میں نے کی ہے اور یہ کچھ ڈیلی ویر کے جوتے ہیں اور کچھ وہ جوتے ہیں جو میں نے واش کرانا ہے اس جوتے کی حالت بہت خراب ہوئی ہے اس کا میں نے واش کرانا ہے لیکن میں ابھی ٹائم کا ویٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا مطا موسم سے ہی ہو جائے سورج وغیرہ نکلا ہے تو پھر وہ یہ سہی سے سوک جائے گا ادر ویس اس میں میرا خانگس لگ جائے گی تو میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں یہ میرا نئے جوت ہے ریوہ کا یہ بھی میں نے آپ کو ولاغ شیئر کیا پہتر میں اس کا لنک نیسے دے دوں گی تو بس یہ اس طرح کی میری علماری سیٹ ہوئی ہے اللہ حافظ بھی امان اللہ